ستر پچھتر سال سے تو ہمارے بزرگ تھے جب سے وہ فوت ہوئے ہیں پھر ہم نے یہ ساتھ ساتھ اس کو جاری رکھا ہے جب یہ خواتیار ہو جاتا ہے پھر ہم اس کو دودھ میں مکس کرتے ہیں اور اس میں چینی بھی ڈالتے ہیں اور پستہ بیدام بھی ڈالتے ہیں بھٹو وغیرہ اور بہت سارے جتنے بھی منیسٹر یہاں آئے انہوں نے اس کریم کی خواہش کی اور وہ مقصد کو انہوں نے کھائی ہے میرے بزرگ جو ہیں خدا بخش پہلوان گھڑ گھڑ دے جو کہ آپ سنون سے اسی سال پہلے سے ہی آپ نے یہ کام شروع جب سے ہم نے ہو سنبھالا ہے تو اسی کام کو دیکھا ہے ہم بزرگوں کے ساتھ یہی کام کرتے آئے ہیں اور ہمارا طریقہ جو ہے نا یہ دیسی ہے ہم نے اس میں وہ انگلیش پروگرام نہیں کیا ہے فلیور وغیرہ یہ وہ بھٹو وغیرہ اور بہت سارے جتنے بھی منیسٹر یہاں آئے انہوں نے اس کریم کی خواہش کی اور وہ مقصد کو انہوں نے کھائی ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم صبح صویرے ہمارا دودھ آتا ہے اسے ہم خواہ بناتے ہیں دودھ کا جب یہ خواہ تیار ہو جاتا ہے پھر ہم اس کو دودھ میں مکس کرتے ہیں اور اس میں چینی بھی ڈالتے ہیں اور پستہ بھی دام بھی ڈالتے ہیں مینگو اگر بنانی ہے اس میں اصل مینگو بناتے ہیں فلیور میں تیار نہیں کرتے ہیں کمی نیو ہے لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ بزار میں آئیں ہم نے کہا کہ بزار میں کیوں کہ ایک تو بزار میں قرائے زیادہ ہیں اور مقصد ہے کہ ادھر ستی رسی ہزار روپیہ کرایا ہے اس کے اوپر ہم نوکر وغیرہ رکھیں تو اس کے لئے زیادہ چارجز ہو جاتے ہیں پھر گاگ پر بز بڑے گا ہم کہتے ہیں کہ یہ کام ہم خود ہاتھ سے کرتے ہیں اور اس کا ریلیف جو ہے نا ہم گاگ کو دیتے ہیں شادی بیعہ کے لئے پہلے تو ادھر دریاء میں لوگ لے جاتے تھے جب سے دریاء ختم ہوئے نا یہ چیز وہ لوگ نہیں وہ کرتے ہیں نا جس کو کہتے ہیں دھاونی دیرے والی میں یہ ہم انشاءاللہ تین چار ڈھول سیل کر لیتے ہیں بچوں کی روزی روٹی ہو جاتی ہے شکر ہے الحمدللہ اس کے ساتھ ہم فلودہ بھی نہیں لگاتے ہیں کیونکہ روڈ وہ آج کال پوڈر میں رہا ہے وہ استعمار ہو رہے ہیں ستر پچھتر سال سے تو ہمارے بزرگ تھے جب سے وہ فوت ہوئے ہیں پھر ہم نے یہ ساتھ ساتھ اس کو جاری رکھا ہے موسیقی